بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ورز آپ سب کیسے ہیں میں ٹھیک ہوں اللہ کا شکر ہے آپ سب کو آٹھ ماں روزہ مبارک ہو اور یہ دیکھیں بہت ہی پیارے فلاورز ہیں تو میں ووک کر رہی ہوں صبح کا ٹائم ہے تو اس لیے مجھے بہت اچھا لگا اور یہ جو ہاؤس ہے یہ کمپیٹیشن میں بھی تھا ان کا گارڈن تو اس لیے مجھے بہت اچھا لگا تو میں نے کہا کہ اس کا ریو کرو ہوں آپ کو کہ آپ کو کیسا لگا صبح صبح یہ فلاورز بہت اچھے لگتے ہیں بہت پیارا بیو ہے اور بہت ہی اچھے اچھے ہر ورائٹی کے فلاورز ہیں یہ دیکھ سکتے ہیں آپ یہ جو گارڈن ہے یہ سینکنڈ آیا ہے اور فرسٹ جو آیا ہے وہ اس سائٹ پہ ہے یہ تھوڑا ادھر ہے تو میں جا رہی تھی ووک کے لیے تو اس لیے میں نے کہا کہ اس کی ویڈیو بنا کے آپ تک شیئر کرتی ہوں تاکہ آپ بھی صبح صبح پیارے پیارے فلاورز دیکھیں اور ان کا نظارہ کریں اور پھولوں کو دیکھنے سے اور زیادہ ذہن ترو تازہ ہو جاتا ہے بہت اچھا لگتا ہے یہ دیکھیں جی بہت اچھا سیٹ اپ اور گراس بہت گرین گرین ہے گولڈ میری دیکھیں کتنے پیارے لگ رہے ہیں ادھر تو خود بہ خود بیٹھ کے کچھ چائے پیئیں کھانا کھائیں انجوائے کرنے کو دل کرتا ہے اور ساتھ میں یہ سٹیڈیم گرانڈ ہے ادھر میچ بگرہ ہوتے ہیں ہر قسم کی گیمز ہوتی ہیں سب بڑے چھوٹے گیمز کرتی ہیں اور یہ کورنر پر ہاؤس ہے جو کہ بہت ہی پیارا لگ رہا ہے بہت ہی خوبصورت ڈیکوریٹ کیا ہے مجھے بہت پسند ہے یہ ابھی بھی دیکھیں آس پڑی ہوئی ہے گراس پر تو روزے تو ہمارے بہت ڈھنڈے جا رہے ہیں ماشاءاللہ سے آپ سنائیں کہ آپ کے روزے کیسے جا رہے ہیں یہ فلاوس دیکھ کے تو اور دل خوش ہو جاتا ہے اور روزے رکھنے کا مزہ ہی بہت آتا ہے جو انسان اپنے گروں کو سچاتے ہیں اور جن کا یہ باہر سے فرنٹ ایریا اتنا اچھا ہوتا ہے تو ان کے ذہن بھی اور ان کے اندروں میں جذبات اور خیالات بہت اچھے ہوتے ہیں تو آپ بھی اپنے گھروں کو سجائیں اور ڈیکوریٹ کیا کریں جب انسان تھوڑا سا سٹریس میں ہو تو تاب بھی بہت اچھا رکھتا ہے کہ ہم اپنے گارڈن میں بیٹھتی ہیں اور انجوائی کرتی ہیں اور پھر ہر پھول کو دیکھتے ہیں تو وہ ترو تازہ لگتی ہیں اور مہک آتی ہے تو ہم ہشاش بشاش ہو جاتے ہیں بہت ہی خوبصورتی ہے جی آئی ہوپ کہ آپ کو یہ میری ویڈیو پسند آئے آپ میرے چینل پر جائیں ویڈیو کو لائک اور شیئر کریں اور ویلوگ سوید راشتہ کی چینل کو سبسکرائب کریں ویڈیو کو لائک اور شیئر کریں بیل آئیکن کو پریس کریں تاکہ آپ کو ہارانے والی ویڈیو کا نوٹیف پیشن مل سکے اور یہ دور انہوں نے پناہے ہوئے ہیں بہت ہی پیارے ان کی بھی انہوں نے ٹریمنگ کروائی ہوئی ہے اور یہ دیکھیں جی فریش فریش پٹونیا بہت ہی اچھا لگ رہا ہے یہ کارپٹ کی طرح یہ گراس ہے تو گراس کے بھی مارکس ہوتے ہیں یہ پورٹ کے بھی ہوتے ہیں ہر چیز دیکھی جاتی ہے روینگ کی جاتی ہے ہر پودے کی تاکہ ڈرائی لیف نہ ہو اس طرح پھر بہت اچھا اور لیولنگ اچھی ہونی چاہیے اپنے گارڈن کی بلکل صحیح ہونا چاہیے تو تب جہا کے اچھا لگتا ہے ٹھیک ہے جی آپ اپنا خیار رکھیں اور اپنی فیملی کا مجھے دے اجازت اللہ حافظ